میری ڈاری کے معزز دوستو میں ہوں محمد سلیمان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرینِ گرامی پاکستان کی جانی مانی سیاست دھان وزیراعلا پنجاب مریم نواز بھی دیپ فیک ویڈیو کا شکار ہو گئی ہے اس کی غیر مناسب ویڈیو وائرل ہوئی ہے مریم نواز کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہے پاکستان کی پہلی خاتون وزیراعلا پنجاب مریم نواز بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے خطرناک ٹول ڈیپ فیک کا شکار ہو گئی ہے وزارتِ آلہ سنبھالنے کے بعد مریم نواز صوبے میں صدھار اور ترقیاتی کاموں کے لیے کافی متحرک نظر آ رہی ہیں اور تقریباً روزانہ ہی کسی جگہ کا دورہ کرتی دکھائی دے رہی ہے چند روز قبل انہوں نے خواتین پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریٹ کی تقریب میں شرکت کی جہاں انہوں نے پنجاب پولیس کی وردی بھی زیب تن کی اس وردی کی وجہ سے ان پر کافی تنقید کی گئی ایک بندت و عدالت بھی پہنچ گیا کہ کسی وزیراعلا یا سیول بندے کو اس طرح پولیس کی وردی استعمال کرنے کی اجازت قانون میں نہیں ہے اس لئے اس نے کیس کیا وردی میں ملبوس ہاتھ میں چھڑی پکڑے اور سیلیوٹ کرتے مریم نواز کی تصاویر سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی جس پر مختلف تفسریں بھی دیکھنے کو ملے پیارے ساتھیو اب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں مریم نواز کو پولیس یونی فارم میں ملبوس ایک میوزک پر دو لڑکیوں کے ساتھ رخص کرتے دکھایا گیا ہے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی ہے لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ ویڈیو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے تخلیق کی گئی ہے دوستو پہلی نظر میں دیکھنے پر یہ ویڈیو بالکل اصلی لگ رہی ہے لیکن غور سے دیکھنے پر ویڈیو کی حقیقت واضح ہو رہی ہے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ مریم نواز کو دونوں لڑکیوں کے بیچ میں ایڈٹنگ کے ذریعے شامل کیا گیا ہے اس ویڈیو کو نبیل خٹک نامی ٹک ٹاک صارف نے اپنے اکاؤنٹ سے دو دن پہلے شیئر کیا اور اب اس ویڈیو کو مختلف لوگ الگ الگ میوزک کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں لیکن یقین جانے پہلی نظر میں مجھے ایسا لگا کہ واقعی مریم نواز ہی ڈانس کر رہی ہیں پھر مجھے خیال آیا کہ اگر ڈانس کرنا بھی تھا تو پولیس یونی فارم میں کم سے کم ایسا نہیں کر سکتی اگر میں ڈیپ فیک ویڈیو سے واقف نہ ہوتا تو میں قسم بھی اٹھاتا کہ یہ ریل ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ایسی کمال کی ایڈیٹنگ کی ہوئی ہے کہ کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ ڈیپ فیک ہے یہ اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا بلا ہے سمجھ سے بالاتر ہے انسان سے کیا کچھ نہیں کروا سکتی پیارے ساتھیو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت خطرناک چیز بنتی جا رہی ہے مشہور سیاسی سماجی اور فلم انڈسٹری سے وابستہ میل اور فیمل اداکار سب اس ڈیپ فیک ویڈیو کے شکار ہوتے رہتے ہیں گزشتہ دنوں پاکستان کے مشہور یوٹیوبر ڈکی بھائی کی اہلیہ عروب جتوئی کی بھی کسی نے ڈیپ فیک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی جس کے بعد ان کی فیملی کافی پریشان نظر آئی اور ڈکی بھائی نے ایک اعلان بھی کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ جس بندے نے یہ ویڈیو بنائی اگر کسی نے اس کا پتہ لگایا اس انسان کو میں دس لاکھ انام دے دوں گا ساتھ ہی دوسرے دن بھارت کی مشہور ایکٹریس بالی ووڈ کی شان کترینہ کےح بھی ڈیپ فیک ویڈیو کی زد میں آگی اس سے قبل متعدد بار بالی وڈ کی مشہور اداکاریں اس ڈیپ فیک ویڈیو کی شکار ہوئیں جس میں سر فہرس رشمی کا مندھانہ شامل ہیں لیکن اب ہماری وزیرالہ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی اس ڈیپ فیک ویڈیو میں مضمت کرتا ہوں ساتھ میں سیاسی مخالفین سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ اختلافات کو اخلاق کے دائرے میں رکھا کریں اس طرح کے حربے صرف بزدل لوگ استعمال کرتے ہیں یہ اخلاقی طور پر بہت گری ہوئی حرکت ہے مہربانی فرما کر ان قرطتوں سے باز آ جائیں ایسی حرکتیں دوبارہ نہ کیا کریں دوستو اگر آپ لوگوں کو پتا ہو کہ ڈیپ فیک ویڈیوز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعہ بنائی جاتی ہیں اس سے پہلے بھی متعدد بار لوگوں کی ڈیپ فیک ویڈیوز بنائی گئی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بانی نے یہ انکشاف کیا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنا خطرناک بنتی جا رہی ہے کہ مجھے خود اس سے ڈر لگنے لگا ہے دنیا نے بہت ترقی کی ہے اب ایسی ڈیپ فیک ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں کہ لوگ اس پر یقین نہیں کرتے کہ یہ فیک ویڈیوز ہیں اتنی کمال کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے کہ اس میں کسی کی بھی ڈیپ فیک ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے اس سے لوگوں کے خاندان خراب ہوتے ہیں لوگوں کی عزت نفس کو نقصان پہنچتا ہے دوستو اگر آپ لوگ کو میرا انفارمیٹی اوڈیو پسن آیا ہے تو لائک اور شیر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اسی طرح کے مزید انفارمیٹی اوڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ ملتے ہیں